گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو ترے سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو 163 رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ 168 رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میہ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میہ سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ 25 سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے 28 گیندوں پہ 36 سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بناے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بناے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بناے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بناے دو چوکہ اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بناے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چュالیس رنز بنا کے ناٹ آٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجه شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آٹ دو چوکے دوستو گجرا ٹائٹنز نے ایک سوار سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز جے میاج سات وکٹوں سے جیت گئے وردیمن ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجراہ ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رند بنائے اور گجراہ ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجراہ ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجراہ ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس ٹرنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس ٹرنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس ٹرنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنگ بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پیل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میہ سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من سہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہہ نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنایے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب慢 گل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنایے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتاریس سنز بنایے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بناے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمن گل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بناے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بناے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پیل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی خلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جمج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میش سات وکٹوں سے جیت گئے وردیمن ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ میلر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابیشیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کو چوبیس پہ کو انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو 163 رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ 168 رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ 25 رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے 28 گیندوں پہ 36 رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے 36 گیندوں پہ 45 رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر 27 گیندوں پہ 44 رنز بنائے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر 11 گیندوں پہ 14 رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنس بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنس بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارتسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردیمن ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من سہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باز سٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رند بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنائے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پیل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میش سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میش سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی مند ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے سات شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے سات سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے سات اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجراہ ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجراہ ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجراہ ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجراہ ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رند بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی مند ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بناے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بناے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بناے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنس بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میش سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور عبیشیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پیل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابیشیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گنڈوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گنڈوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرما نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدراباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدراباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدراباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کو چوبیس پہ کو انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو 163 رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ 168 رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے 13 گیندوں پہ 25 رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے 28 گیندوں پہ 36 رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے 36 گیندوں پہ 45 رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر 27 گیندوں پہ 44 رنز بنائے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر 11 گیندوں پہ 14 رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی مند ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنجھ بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے سات شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنجھ بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے سات سائس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنجھ بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے سات اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بناے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبenschaft گل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بناے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بناے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈی damage 2017 گیندوں پہ 24 سنز بنا کے ناٹ آٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میش سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنس بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابیشیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنگ بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنس بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جو میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رند بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باز سٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گھنڈوں پہ پچیس سنز بنا ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گھنڈوں پہ چھتیس سنز بن ساہیس ڈرسن نے چھتیس گھنڈوں پہ پینتالیس سنز بن بنا چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوٹ ملر ستائیس گھنڈوں پہ چوالیس سنز بن بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرہ ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رند بنائے اور گجرہ ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرہ ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرہ ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رند بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر حیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر حیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر حیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالی سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بناے ایک چوکا اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بناے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائش درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتاریس سنز بناے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باز سٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریس سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاڑی بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجراہ ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجراہ ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجراہ ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجراہ ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجراہ ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس اوور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو 163 رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ 168 رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے 13 گندوں پہ 25 رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے 28 گندوں پہ 36 رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے 36 گندوں پہ 45 رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر 27 گندوں پہ 44 رنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر 11 گندوں پہ 14 رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے 168 رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باز سٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو ترے سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس رنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس رنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنائے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز جے میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دوستو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گیندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو ارسٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ میلر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پیل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارمہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجلا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور دیوڈ میلر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو سٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز نے میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز نے میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من سہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بناے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بناے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ اوٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھوے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچوے نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرا ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ال بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرا ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرا ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرا ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہہ نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرا ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرا ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرا ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرا ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر حیدر آباد کی ٹیم پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے سات شبمنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے سات سائیس در سن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے سات اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور ویجے شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بارما میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسماد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں آور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ رنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئے وردی من ساہا نے تیرہ گیندوں پہ پچیس سنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شب منگل نے اٹھائیس گیندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گیندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گیندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے اور دو سکسر لگائے اور وجہ شنکر گیارہ گندوں پہ چودہ رنز ناٹ آؤٹ دو چوکے دو سو گجرار ٹائٹنز نے ایک سو اور سٹھ رنز بنائے اور گجرار ٹائٹنز یہ میچ سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز پوائنٹ ٹیبل پہ اس میچ سے پہلے آٹھویں نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ جیتنے کے بعد گجرار ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے چار پوائنٹ کے ساتھ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پہ چوتھے نمبر پہ موجود تھی اور یہ میچ ہارنے کے بعد سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم پانچ میں نمبر پہ چلی گئی ہے دو پوائنٹ کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گجرار ٹائٹنز اور سنرائزر ہیدر آباد کے درمیان آج بار ماہ میچ کھیلا گیا آئی پی ایل بیس سو چوبیس کا سنرائزر ہیدر آباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزر ہیدر آباد نے ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ بیس آور میں سب سے بڑا سکور انتیس رنز عبدالسمد اور ابی شیخ شرمہ نے بنائے انتیس انتیس رنز باقی کوئی بائیس پہ گیا کوئی چوبیس پہ کوئی انیس پہ کوئی کھلاری بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا گجرار ٹائٹنز کو ایک سو تریسٹھ ٹرنز کا ٹارگٹ دیا اور گجرار ٹائٹنز نے دوستو بیس میں اوور کی پہلی گیند پہ ایک سو ارسٹھ ٹرنز بنا لیے تین وکٹوں کے نقصان پہ اور گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی گجرار ٹائٹنز یہ میج سات وکٹوں سے جیت گئی وردی من ساہا نے تیرہ گندوں پہ پچیس ٹرنز بنائے ایک چوکہ اور دو سکسر کے ساتھ شبنگل نے اٹھائیس گندوں پہ چھتیس سنز بنائے دو چوکے اور ایک سکسر کے ساتھ سائیس درسن نے چھتیس گندوں پہ پینتالیس سنز بنائے چار چوکوں اور ایک سکسر کے ساتھ اور ڈیوڈ ملر ستائیس گندوں پہ چوالیس سنز بنا کے ناٹ اوٹ رہے چار چوکے